ان سے سامعین کو قریب لانے میں بہت مدد ملی ایسا ساتھ اور جذبات جب شیر کے خالب میں ڈلتے ہیں تو ازہان میں جڑا پاتے ہیں اور اپنے اشار کو ذہنوں تک پہنچانے میں عرم زہرہ کو کمال حاصل ہے اس کمال کا مظاہرہ کرنے کے لیے درپاس گزار ہوں مطرمہ عرم زہرہ سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لائیں بہت تعلیوں بجا کے پتبال کیلئے گا یہاں خواتین زیادہ ہیں تو تمہصم اس کے ہی بھلاج رکھیں بہت شکریہ صدر محفیل کی اجازت سے اشار پیچ کرتی ہوں پھر وزن میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے ادھورہ کر رہے ہو کیوں مجھے تکمیل سے میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے ادھورہ کر رہے ہو کیوں مجھے تکمیل سے پہلے اور تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں مجھے ساری وضاحت چاہیے تعمیل سے پہلے تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں مجھے ساری وضاحت چاہیے تعمیل سے پہلے اور شیر سمات کیجئے گا میرے پہلو سے آئی ہے میرے ہمزاد کی دستک مگر دل میں سنائی دے تمہاری یاد کی دستک اور میں اپنی داستان سارے زمانے کو سناؤں گی گلی پوچوں میں گونجے گی میری رودات کی دستک ہاں بچھڑنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا ہاں بچھڑنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا ہاں بچھڑنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا اور عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم آبرو کو ہی لبادہ کرنا تھا سو کر لیا عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم آگرو کو ہی لبادہ کرنا تھا سو کر دیا اور شیر سمات کیجئے گا کہ دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف سہنے دل کو کچھ خوش آدھا کرنا تھا سو کر دیا دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف سہنے دل کو کچھ کچھ آدھا کرنا تھا سکر دیا اور میں نے اس تہذیب کو گھر سے نہیں جانے دیا میں نے اس تہذیب کو گھر سے نہیں جانے دیا ایک روایت کا یادہ کرنا تھا سکر دیا اور تنس کے تیروں کو سہنے کا صلیقہ آ گیا تنس کے تیروں کو سہنے کا صلیقہ آ گیا ظرف اپنا ہی زیادہ کرنا تھا تنس کے تیروں کو سہنے کا سلی کا آگیا ظرف اپنا ہی زیادہ کرنا تھا سو کر لیا اور یہ شیئر میں صدرے میپل کی نظر کر رہی ہوں کہ میری ساری شائری حرف و معانی کا فصوم میری ساری شائری حرف و معانی کا فصوم حرف سے ہی استفادہ کرنا تھا سو کر لیا میری ساری شاعری حرف و معانی کا حضور حرف سے ہی استفادہ کرنا تھا سو کر دیا اور آخری شعر آپ سب کی نظر کر رہی ہوں کہ خودنمائی سے عرم کا واسطہ کوئی نہیں خودنمائی سے عرم کا واسطہ کوئی نہیں خود کو تھوڑا اور سادہ کرنا تھا بھائی بہ 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 خود نمائی سے ارم کا واسطہ کوئی نہیں خود کو تھوڑا اور سادہ کرنا تھا سکر لیا ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سکر لیا ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سکر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سکر لیا میاں ہے تم دا نستالیر مزل پیش کرنا ہی تھی عزت و ناموس کا ہی میں نے عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم آگروں کو ہی لبادہ کرنا تھا سکر لیا محترمہ ارم زہرہ اپنے شار آپ کی شہستہ سماعتوں کی نظر کرنا ہی تھی گھٹر اور حبس کے محول میں اسے سکتے بلکتے معاشرے میں اپنی شگفتہ کلامی سے لوگوں کو ہسنے آسانے پر مجبور کرنے والا ایک ایسا حکیم ہے